سلوات سلوات وسدرین یا ایلی کینوالے اجائیں وصن و گھر وصن جتھے پنجاب آرہ چودہ دن سکر نجران دے نصارہ نے اللہ دے نبی نوہ کھیا بطول دے بابے نوہ کھیا عیسیٰ دے بارے توڑا کی خیالے سرکار فمائے اللہ دا صاحبے کتاب نبی ہے صاحبے شریعت نبی ہے اللہ لازم پیغمبر ہے انہاں کہا جی بس سرکار فمائے بس انہاں کہا جی نہیں جی ساڑھے نزدیک جڑے عیسیٰ ہے نا وہ اللہ دے پوتر ہے نا سرکار فمائے اللہ دا کوئی پوتر نہیں نہ ہو کسی دا پیو ہوئے نہ ہو کہیں دا پوتر ہی وہ وعدہ اللہ شریعت انہاں کہا جی ہیں جی نہیں پھر میدانے جی کٹھے ہو جانے ہیں موبائلہ کر لینے ہیں جڑا کورا ہوسی اندت اللہ دا عظام ہوسی خدا دلانت ہوسی صلاح پسند آئی دن مقرر ہو گیا ٹائم رکھیا گیا سرکار واپس آئیں سلمان جی وارث دو جہان جا مسجد چھ جا کے اعلان کارا صویرے جنہیں موبائلے چھ جاناں تیاری کریں پھر نہ کھندسیاں نہیں جنہیں صویرے جاناں تیاری کریں سلمان آکے اعلان کیتا اگلے دن جہاں ٹوراندہ ٹائم آیا روانگی سلمان جا پتہ کر کے آئے کون کون تیارے جناب سلمان آئے اور جو کجھ بیکھیا واپس آئیں بطول دے بابے دے قدمہ دے ہاتھ رکھے آکھیا حسنین جی نے گھارتا رہے آئی کوئی نہیں سارے ہی تیار نہیں سلمان آسل حسنان جی میں نے گھارتا رہی ہے کوئی نہیں سلمان آکے دسیا گھارتا رہی ہے سارے ہی تیار نے مسجد بھری پہی ہے بازار بھرے پہن گنیاں بھرییاں پہن سارے ہی تیار اللہ نے نبی بطول دے باوے فرمایا سلمان تو میرا سچا صحابی ہیں جاہاں ایک کلان تھوڑا جا سختینل کر کے میرا سردار کیا تھا جاہاں کے آخ بطول دا سچا بابا پہ آدھائے اللہ دا سچا نبی پہ آدھائے سوال اللہ انبیاء دا سردار پہ آدھائے میں نو کوئی اتراز نہیں سارے ہی چلو میرے نال سارے ہی آؤ لیکن ذہن ہی چراکے ٹرنا ہے واپس اون نہیں آنا ہے جس جمعن تو لے کے ہون تا کدھی جھوٹ نہیں ہونے جنہیں زندگی چھے ایک بھی جھوٹ نہیں واپس ہو نہیں آنا ہے بس سلمان دے اعلان کرن دی دے رہی پورے پاکستان دا مجمع لاہور دے ماشاءاللہ شرفات شریف فرماؤ گردو نواد شریف اوہ سلمان دے اعلان کرن دے با جو کو جو ہے دسندی لوڑا ہے مسجد خالی بزار خالی گلیاں خالی ٹور دے رہے ہیں تھے آندھے رہے ہیں آپ پہ ہی جا ساڑھے چہیڑا سچا ہائی کوئی نہیں خالی ہو آخری گل کر کے تو میں کسیدہ پڑھا لگا اے بڑی باریک بات ہے میں کوشش کریں گا کہ بندے بندوں سمجھ آنے اعلان ہو گیا سچیاں جانا ہے سواب لوگوں کے نہ جانا ہے سچیاں اعلان ہو گیا ایک بچی لڑکی پنجابی جو کڑی اپنے پیودے کپڑے اس تری پہ ہی کر دیئے کپڑے چاہ کے پیودے کو لائی ابو جی اعلان سنے ہاں میری تی سنے سچیاں جانا ہے تی آخر لگی پھر تو آڑے کپڑے رہن دیا خالی کی کے جو کردار کے سانچے میں ڈلے ہیں خالی کی کے جو کردار کے سانچے میں ڈلے ہیں میرا اے سالدہ شاکار کسیدہ ساری بیاری بڑے کسیدے سنیں کسان میرے بعد بھی بہت مدہ خان پرندی ایک مخدومہ نے حصہ دیتا ہے خالق کے جو کردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں میدان مبالا میں وہی پانچلے ہیں خالق کے جو کردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں میدان مبالا میں وہی پانچ چلے ہیں سیر اگر اس قابل ہوئے تب پھر کم از کم ایک نماز اچھ مسکین ماں سے دعا ضرور کرنی ہے اگر اس قابل ہو ریایت نہیں مانگ دا ریایتی نمبرہ جو پاس ہونا لازاکری نہیں اونا ٹائمہ جو نکل آئے ہیں زندگی ہوئے مولا رنگ لاوے خالق کے جو کردار کے سانچے میں ڈھلے ہیں میدان مبالا میں وہی پانچ چلے ہیں انہاں اللہ دے نبی نو دسندی لوڑا ہے سچے کی تھیرین دن اور کئی مولا دے مدہ خان جذباتی ہو کے پڑ جاندے ہیں پورا مدینہ چھانے ہیں کیڑی لوڑے جے اللہ دے نبی نو نہیں پتا سچے کی تھیرین دے تے گھل مک نہیں گئی کوئی مدینہ نہیں چھانے آسدہ دھی دے دروازے تے آئین بیٹی دے دروازے تے آئین دکل باب مرشد علی مشکل خوش آئیلی دروازہ کھولے آئے سلام کی تہے بسم اللہ میرا سردار کی میں آئے یا ایلی سچیاں دی لوڑ پہ گئی ہے یا ایلی سچیاں دی لوڑ پہ گئی ہے یا ایلی تساہی ویسو بطولی ویسی حسن تے حسین ویسی حسن تے حسین دے ونجن دا نام آئے ایلی جلدی دے نال اندر آئین آکا حسن ونگل دے نال آئے آکا حسین نوہانا لائے چھوٹا جیسے ان سرکار حسین دا ایک جملہ آگیا مارفتلے لوگ بیٹھے ہو اینج رسول دے حوالے کیتا ہے پتران رسول حسین ہوئے میرے پاس دیکھ سو اینج حسین ہوئے چاہے مطح چوم میں آئے ہیں مطح چوم کے فرمائے ہیں یا ایلی چھوٹا ہے کم سینے سچا میرے جتنا ہی ہے زندگی ہوئے میری زندگی دہ نچوڑ شیر ہے جنہ میں جناب دے حوالے کرنے یا ایلی بے شک چھوٹا ہے سچا میرے جتنا ہے میں بسم اللہ کرام پتران دے مطح چوم کے رسول فرمائے ہیں یا ایلی آج دے بعد حسن تے حسین تیرے نہیں میرے پتران کیونکہ میں آنکھ آیا میں اپنے لیاں گا میرے پتران جنرل رسول کئی دفعہ کھے یا ایلی تیرے نہیں میرے پتران تیرے نہیں میرے پتران علی قدمہ تے ہاتھ لاکے گل کریا دیں اس بات پہ آتا میں بڑا فخر کروں گا مولا تیرا نوکر ہوں میں نوکر ہی رہوں گا یہ بیٹے ہے تو جان بھی مانگے تو میں دوں گا یہ آج سے تیرے انہیں اپنا نہ کہوں گا جب بیٹے کی حسرت کبھی محسوس کروں گا کھالی کسے تو پھر بیٹا میں آباس سلو بیٹے کی حسرت کبھی محسوس کروں گا میں بسم اللہ کرام جیو نوکر زندگی ہوئے جوانی ہمانا جیو اس بات پہ آتا میں بڑا فخر کروں گا جیو اس بات پہ آکا میں بڑا فقر کروں گا مولا تیرا نوکر ہوں میں نوکر ہی رہوں گا یہ بیت ہے تو جان بھی مانگے تو میں دوں گا یہ آج سے تیرے انہیں اپنا نہ کہوں گا جب بیت کی حضرت کبھی محسوس کروں گا خالق سے تو پھر بیٹا میں پاس سلوں گا تیری دعاوں سے تو یہ پھول کھلے ہیں یا علی زندگی ہوئے اجازت دے ہو کو کسیدے دی ایک ترتیب ہے رب تے میں نوکر زندگی ہوئے رب تے کسیدے دا اور مرشزادی نے اطاہ کس طریقے نہ کیتا ہے یہ کیتی ہے دروازے دی گا جو کچھ دروازے تو ہے ہونے اس دا اگلا پہلو اس دا اگلا حصہ ہے یہ ہی بندہ نہ میں دسا پانچے ٹورے کی میں جس جا سے قدم پاک محمد نے اٹھائے جس جا سے قدم پاک محمد نے اٹھائے سرور کے قدم پہ ہے قدم زہرہ کی آئے سرور کے قدم پہ ہے قدم زہرہ کی آئے تطہیر کی ملکان قدم جوں ہی بڑھائے اس قدم پہ حیدر نے کیے قدموں کے سائے بی بی کے قدم اس لیے حیدر نہ چھپائے زہرہ کے قدم کو بھی کوئی دیکھ نہ پائے زندگی ہو لیے مولا رنگ لائے کسی دی ترتیب نیازہ مولا ترتیب نہ چھپائے تو سلسل نہ چھپائے پہلے دروازے دی بات پھر ندہ ٹورنا ہوں نتیجہ دروازے دی بات ٹورنا نتیجہ پانچ میدان اچھ پہنچ گئے نور دیا لائٹا نور دیا شواما آسمان نلتک رارین پادری مندر ریکھیا ہے کم بی آئے جس مجھ کپ لرزہ جلدی دے نال آپ نے قوم دے کھول ہے خبردار مباحلہ نہیں کرنا آؤ میرے نال دروازے دی بات ٹورنا نتیجہ ذہن اچھ رہے کسی دی ترتیب ذہن اچھ رہے زندگی ہوئے مباحلہ نہیں کرنا اپنے قوم کو آدھے مباحلہ نہیں کرنا آؤ میرے نال قوم نارالا کے حاصل نظم شہر نارالا کے بطول دے بابے دے سامنے آئے یہ میں حد بد مافی منگنہ ہے مباحلہ نہیں کرنا جزیہ دینے ہیں جزیہ دینے ہیں میں جزیہ ہی دے میں آئی آئے کیوں مافی منگنی آئی آئے کیوں پادری کرمت ہاتھلا کے گل کے لیے دے یہ مانتے ہیں صاحب ایمان نہیں ہے گلتی نہ کریں ہم کوئی بھگوان نہیں ہیں گلتی نہ کریں ہم کوئی بھگوان نہیں ہے سجدہ نہ کریں آپ کو شیطان نہیں ہے جو آپ کو پہچان نہ علسان نہیں ہے جھٹلائے تمہیں اتنا بنادان نہیں ہے عیسائی ہے ہم کوئی مسلمان نہیں ہے زنگیوں میں میں چاہنا کہ جنہا تو سلسلے بھر کر آ رہے ہیں اللہ کیونکہ آپ میرے بزرگ پڑھ کے گئے ہیں محمد علی گوھر صاحب انہا نے قصیدہ لکھے میں ترہ چاہ سالہ آپ پڑھے ہیں سمجھو دو زخیے دو زخیدیاں نشانیاں پھر میں پڑھے ہیں پورے ملک پڑھے ہیں میرے کلو سنکے کافی بندے نے لکھیا کس نے لکھیا پکا اور لانتی ہے کس نے لکھیا پکا اور جنتی ہے یعنی انگل چینجوں دے رہے ہیں وہ نا کیونکہ نیٹ تا دور ہے نا کمپیوٹر تا دور ہے میں کہ زرنال بھی ترہ لنا ہے نا اس راستے تھوڑا جیسے ہور پالش کیتے ہیں مثلا اے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے دو ثانیاں سوڑ کے میں بندہ بکھنے جڑا زمین تے بھہ گیا توجہ شرطے گالے لی والے کنفرملانتی ہے 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 اے نے تھی ذکر لکھیا ہے ربائیات کسیدے قرآن تو گھٹمیاں میرے سارتے مولا ایلی نور رائی دے دانے برابر بھی سوچنالا حرام دائے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے جڑیا کی دیل بندے بیٹھے میں سانی گھر تک پہنچان لگا سارچا کے آخری بندے تک ہتھے نگاہ تک مجمع لانتی دی نشانی سنیے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے سکرے الین روکے مسجد جیوی چکھلوکے حیدر نجیڑا سوچے کنفرملانتی ہے زندگی ہوئے مولا رانگلاوے ایک نشانی لانتی دی تاڑے تک پہنچائی ہے ایس نشانی تو بعد گنجائش ہی نے لیکن نشانی پڑھن تو پہلے ایک عمل ضروری ہے وہ صرف میں ہی نہیں کرنا تو ساتھ سارے ہاں بلکہ ماما بھیڑا بھی وہ عمل کرنا ہے عمل ہے ہی بڑا بڑا مثلاً عمل کرے پاک بطول دے قاتلہ تے لانت پاک مخدومہ دے دشمنہ تے لانت جڑا نہ کرے اندھے پیو تے لانت کنفرملانتی ہے سانی سنی سانی سانی سنی کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے کنفرملانتی ہے اپنا ہوئے پڑایا ماما ہوئے یتایا جہرانو جین ستایا زندگی ہو زندگی ہو پانچ منٹ پہلا لفظ آکھیں این راز دے وچ تُو دخل نہ لے گل کہیاں کیے کس ٹائمہ کیے کس نوا کیے میں حالات پہ دہ کر آگا کہ ہر اکر رو گئے ہر بندہ رو گئے پہلا لفظ این راز دے وچ تُو دخل نہ لے گے سٹینڈ گل کریں ایدہ ڈیئیں ڈویں شہزاد ماں کو لائیں اما آیا جیئے ہاں میڑا بچڑا آج عید اما سارے شہرد لوگاں فاخر لباس پائے ان ساڑے کپڑے میند نہیں میند کل سا اما سارے کپ پتران دے متھے چوم پہ فرمایا درجی کول اللہ ہو پتران نانا ماں کپڑے جنت چو مانگوار دیتے ہیں ان ساڑی شان مطابق سواری پرانے ازادار بیٹھے سواری دا نام اے کائنا دا نبی جھک دا جھک دا زمین تے بہ گئے فرمن چڑھاو نانے دے موڑے حاضر صدقے دویں شہزاد نبی دے موڑے آتے سوار ہوگے سرکار حسن فرمن نانا گھار اللہ دا نبی گھار ویندے حسین فرمن نانا مسجد بطول دا بابا مسجد ویندے کڑھائیں گھار کڑھائیں مسجد کڑھائیں گھار کڑھائیں مسجد ستر چکر لگ گئے اچھا رونیے سین بطول آکا ایلی دے پاس وے کے بی بی رک یا دی یا ایلی جی میں تے کو بچڑے باؤں پیار لی میں میں کو بابا باؤں پیار صدقے یا ایلی ڈو میں بھرا میڑے پیود موڑے آتے سوار یا ایلی میڑا بابا تھا پیوسی ایلی یہ لفظ سنیں مولا ایلی روند روند گھر چو باہر آئیں حالت کے ڑی ڈٹھیے اللہ اکبر دوں اے شہزاد نبی دے موڑے آتے سوار پسینے تے شرابور رسالت علی کریب آئین حسن جی بابا حسین جی بابا علی فرمن لہیاو میڑا بچڑا لہیاو تو اڑا نانا تھک پیوسی علی یہ گل کی تیے کائنا دا نبی آکا علی دے پاسے ڈے کے فرمن دے این راز دے میں چھتوں دخل نہ دے تکلیف دا جھاٹ لنگ ویسی او آج اے عزم دن نانے کھو کھل نانا چاہا دسم اللہ کرا زندگی ہوئے پر باس دے رہاں محکم کرنا لے میں دسم اللہ کرا آج اے عزم دن نانے کھو کھل نانا چاہا اگلی گال سونی ہے نبی فرمن دن ہے نچار دہاڑے خوشیاں دے او ایتھو دور ونڈہ پردے سی او جائے کو آج میں مہورتے چاہی پھر دا اندھی لاشنا کوئی دفت صدقی 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 این چار دہاڑے خوشیاں دے او ایتھو دور ونڈہ پردے سی او جائے کو آج میں مہورتے چاہی پھر دا اندھی لاشنا کوئی میں صدقی 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 این كلب اب صدقی 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 صدقا صدقی شبیریں ایک لہذا چاہیے پیو تیڑے تیڑے بے واس لڑ پہ اما نانے زیادہ تا نہیں چاہیے ایک لہذا اگلی گال سیدہ دے ترون جامنٹ ویچ کر بل دے اوہ میں کلاہن نڈے سنتیرے اوہ اے اجرہی پیو دے چامن دا ڈس رازی ایتت میں صدقے میں صدقے بہت سجاد شاہ تو معافی بانکے مولاد مدہ خانہ دو منٹ جس واسطے میں ساری منٹ کیتی ہے دو لینہ پڑھنی ہے نا صرف مظلوم کربلا دی تیاری دا ایک جملہ پڑھنا ہے دو یترہ منٹ جو میں مکاریاں اوہ کھٹ رہا اوہ تیاری نہیں جڑی اٹھاوی رجب نو کیتی ہے اوہ نہیں جڑا خیمیاں چوٹ رہے ہیں ایسے دا ایک جملہ سن لو میں ایتھ ہی میں مقادثہ خیمیاں چو جڑا چوٹ رہے ہیں تمام پردہ داران دا اکٹھا سلام کر کے بندہ آکھے ہاں شیعت رومنی آنڈا جڑا نیت کے بیٹھے کزانہ اسی پردہ داران دا اکٹھا سلام کر کے سارے آنڈا بی بی آنڈا سلام ماما بھنا تو اڈے ہسے دا جملہ تمام بی بی آنڈا کٹھا سلام کر کے کربلا دا غریب ہون جو باہر اپنے گھوڑے دے کور آئے نا زلجنا دے کور آئے پرانے ازادار بیٹھے ہو ڈٹھا کے آئے گھوڑے کے زین رکھی ہوئیے انہا قدمہ تو شبیر واپس آئے خیمے دے اندر تمام بی بی آنڈے پاسے ریک کے حسین میں حق بد گئے فرمینن مڈیاں ماما مڈیاں بھینا او میڑے تھکے ترلوے پردہ دار میری ماد خالی ولن دا واسطہ نے دسو میرے گھوڑے تے زین کہہ رکھیے میرا عباس دریا کوئی نہیں میرے گھوڑے تے زین کہہ رکھیے ساریاں بی بیاں چپن ایک بی بیاں گے و دیئے تعرف کرو ماما دو نام مل دیں جناب زکیہ جناب لبابا جناب عباس دا حرمیں جناب فضل دی ماما بی بیاں گے و دیئے حسین حیران او زین میں رکھیے سیدہ دن بھر جائی زین رکھن دوال کے انڈزیے بی بیاں دیئے تُو تا ساری رات عبادت کر داریئے آدھ راتا تیمہ تیرا نوکر باس تیرا زلج نہ لے کے میڑے خیمے آیا میں قرآن پہ ہی پر دیئم میرے پاس وے کیا دے قرآن چھوڑ آدھ ساں سوے رہ زین کی میں رکھنی ہے نیاز مولا بیٹھے نوے آدھ ساں سوے رہ زین کی میں رکھنی ہے حسین تیری امام دی کا سمیں جڑے ویلے تیرے نانے دیا شکلان والے آخری ازان دیتیے میں سو باری زین لہیے سو باری رکھیے اس لے باس میرے پاس وے کیدلو بابا جڑے ویلے مرشد حسین سوے رہ آخری تیاری کرے زین رکھ چھوڑے مطا اوکے ٹیم تے میں یاد آواں میں چانا اپنے حسین اوکے ٹیم تے یاد نہ آواں ہے بھر جائی سن دیا ہو آج خیمے دے دروازے تے کھڑ کے وے آج میں نو اب باس سوار کر سیتے میں چڑھ ساں آج میں نو اب باس سوار کر سیتے میرے پروگرام ایتا نہیں لیکن بھائی جان نے دسیا کہ شبیہ زلجنہ آن دی پہ ہی چلو نیاز مولا بے بیشا کھلو کے سنو میں مصابدہ جملہوں پڑھ دا آج میں نو اب باس سوار کر سیتے میں چڑھ ساں ایو آکے شبیر مولا اپنے زلجنہ دے کو لائن اللہ اکبر آسمان دی تر وڈے کیا دن عباس عباس عکبر قاسم آنو محمد کی دے تور گئے میں کلہ رہ گیاں ہر کینک میں اپنے ہتھی تیار کر کے ٹو رہے ہون میں تیار آؤ میں نو اسوار کراؤ عرش خدا دہا لیائے جبریل تاج لہا کے رونا شروع کی تے جبریل آدھے پالنے والے میں بھل دا یا اوہ حسین ای جڑا میرے پراتے آرام کر دہا پالنے والے یا موت ڈے یا اجازت ڈے جبریل کیا کرے سے آوازہ ہین دی مدد کر دا آوازہ ہی وانکار مدد اگر گھن دائی تا ان میرے پاس دے ایک سو چیرہ عباس دا لا کے جبرائیل زمین دیائے انہوں شبیر آخریہ کر دیتی ہے عباس میں تھک پیا جڑوے لیا کیا عباس میں تھک پیا رکاب چہا تھا چاڑا نوکر حاضر رئی جڑوے لیا کیا چاڑا نوکر حاضر رئی شبیر مولا کر بلا دا گریب از دے پاسوے کیا در میڈے ویر دی شکل دا پاک فرشتہ اوڈے جل دی چھوڑ مائدانے او مطا غازی سمجھ کے پانی منگے میڈا کوئی صدقے 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 نیاد مولا شبیر آگئی ہے میرے پاس دیکھ سو گھوڑیاں دے سنبان دے نالو لنگ دی ہوئی بیان چھوڑا ماں گھوڑے دے سنبان دے نالو لنگ دی ہوئی پیوو دے کول آئیے میرے قریب لائے ہو شبیر بسم اللہ گھوڑے دے سنبان دے نالو لنگ دی ہوئی پیوو کول آئیے ارادہ کیتا میں پیونوں گال لائے کانیاں تیران دیاں اتنیاں لمبیاں گال نہیں لاسنگی البتہ پیچھون دیا آکے گالیں جبائیں پاکیا دن بابا اے لوگ تنوں کیوں مریں دن دھی میں زہرہ دا پتر جویا بابا اے کون ان دھی مسلمان ان پیوو دا ہاتھ ناپ کیا دیا بابا اوٹھویں دیاں جتا مسلمان نہ ہو اے زرباں انج نہیں چلیاں بین چھوڑا اے زرباں انج نہیں چلیاں انج سبا کیتا میں دا تیز دھار آلے نال خونڈا خنجا رہی ستر قدم دیویتے سکیاں ترہ بھینہ ترہ قدمہ دیویتے سکی تھی اس کمینے پہلی سرمباری ہے بچی آو تو دوڑی ہے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آ دیئے جن نہیں رکدا ماتم سوڑا لگ دائیں ماتم سوڑا لگ دائیں ماتم سوڑا جن نہیں رکدا ہاں تو اے زالمہ تیڑی ملتے کرے دیا بچی رو کیا دیئے زالمہ جہنتے ظلم کرے دا پیائیں دا تارفی ہے یا کوئی نہ کمی نہ جان دا تائی تنزن پوچھ دے توں تارف کروا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آ دیئے محمد دا نوہ سائے پیترے دیا دا پیاسا ہے چاڑے ہک جا ہم پانی دا میں بابے گوں یا حسین ہم پانی دا